انتخابات کی تاریخ دے دے کا اختیار عدلیہ کو حاصل نہیں الیکشن کمیشن نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں الیکشن کی تاریخوں پر نظر سانی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات کے کیس میں چودہ مائی کو الیکشن کے عدالتی فیصلے پر نظر سانی کے لیے درخواست دائر کر دی الیکشن کمیشن نے عدالت عظمہ سے اپنے چار اپریل کے فیصلے پر نظر سانی کی استدا کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار عدلیہ کو حاصل نہیں آئین بنانے والوں نے عدلیہ کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ انتخابات کے لیے تاریخ دے سپریم کورٹ پنجاب میں انتخابات کی تاریخ دینے کی غلطی کو درست کرے حکومت سے مذاکرات میں کب کیا ہوا تحریک انصاف نے ایک ہی روز الیکشن کے حوالے سے مذاکرات کی رپورٹ سپریم کورٹ کو جمع کرا دی تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے متفرق درخواست میں چودہ مائی کو انتخابات کرانے کے فیصلے پر عمل درامت کی استدا کر دی درخواست میں مزید بتایا گیا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے تین عدوار ہوئے مذاکرات میں ہر ممکن حد تک لچک دکھائی تحریک انصاف نے چودہ مائی سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تجویز دی پیٹی آئینہ جولائی کے دوسرے ہفتے میں عام انتخابات کرانے کی تجویز بھی دی حکومت تیس جولائی کو اسمبلیاں تحلیل کرنے پر بزید ہے حکومت کا موقف ہے انتخابات اکتوبر میں ہوں گے سپریم کورٹ کا آڈٹ کرانے کا فیصلہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ریجسٹرار کو طلب کر لیا نا آنے پر وارن گرفتاری جاری کرنے کا بھی اندیا چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نور عالم خان کے مطابق ریجسٹرار سپریم کورٹ کو سولہ مائی کو اجلاس میں طلب کیا گیا ہے آڈیٹر جنرل صدر وزیر آزم چیف جسٹس وفاقی وزرہ اور ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور مرات کا تقابلی جائزہ پیش کریں کمیٹی کے رکن ڈاکٹر ملک مختار نے کہا کہ اس پر تو سٹے ہو جائے گا چیئرمن پی اے سی نے کہا کہ اگر سٹے آیا تو میں دوبارہ طلب کر لوں گا اسلام آباد ہائی کوٹ نے نو مقدمات میں زمانت کی درخواستوں پر عمران خان کو کل تک پیش ہونے کی محلت دے دی چیف جسٹس اسلام آباد نے کہا کہ عمران خان کل صبح پیش نہ ہوئے تو عبوری زمانت کی درخواست خارج کر دیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب نے نو مقدمات میں عمران خان کی زمانت کی درخواستوں پر سمات کی جسٹس میاں گل حسن کا کہنا تھا کہ کبھی تھریٹ ہے کبھی ٹانگ میں درد ہے چار پیشیوں پر حاضر نہیں ہوئے یہ آرڈر لے کر کوئی اور ملزم بھی آئے گا کہ یہ مثال موجود ہے عدالت عمران خان کی عبوری زمانت میں کل تک توسیح کرتے ہوئے آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی یکرین کا روس کی پارلیمنٹ پر ڈرون حملہ روسی صدر بال بال بچ گئے روسی حکام کا بڑا دعویہ روسی میڈیا رپورٹس کے مطابق روسی دار الحکومت موسکو میں پارلیمنٹ کے قریب ڈرون حملہ کیا گیا جس کا نشانہ صدر ولادی میں رپیوٹن تھے حملے میں صدر پیوٹن بال بال بچ گئے ریکشن کی تاریخ پر حکومت سے مذاکرات ناکام ہو چکے پی ٹی آئی کے موقف کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا پہریکہ انصاف کی رہنما شیری مزاری نے واضح کر دیا جوشہ پیغام میں شیری مزاری کا کہنا تھا کہ مذاکرات میں ہمارا موقف یہ تھا کہ اگر چودہ بائی تک اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں تو پی ٹی آئی ایک دن تمام انتقامات پر رضا مند ہو جائے گی لیکن پی ٹی ایم نے اتفاق نہیں کیا اسی جانے وزیری دفاع نے پی ٹی آئی کا چودہ بائی تک اسمبلی توڑنے کا مطالبہ مسترد کر دیا خاجہ آصف نے کہا کہ گن پوائنٹ پر بات نہیں ہوگی چودہ بائی تک اسمبلیاں کسی صورت نہیں توڑیں گے نہ ہم مانیں گے نہ ہی پی ٹی ایم کی کوئی جماعت مانے گی جنرل باجوہ نے الیکشن کرانے کا کہہ کر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ایکسٹینشن سے پہلے الگ باجوہ تھا ایکسٹینشن کے بعد الگ باجوہ تھا ایکسٹینشن کے بعد اسے نون لیگ سے عشق ہو گیا عمران خان نے سابق آرمی چیف پر ڈبل گیم کا الزام آیت کر دیا نیجی ٹی وی کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے جیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ بشرا بی بی میری زندگی میں کسی نعمت سے کم نہیں مشکل دور سے بشرا بی بی کے بغیر گزرنا ممکن نہیں تھا بشرا بی بی کے متعلق کہنا کچھ اور چاہتا تھا مو سے مرشد نکل گیا امران خان نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ روس بھی سابق آرمی چیف کے مشورے سے گئے تھے مگر جب وہ واپس آئے تو ان کے خلاف تحریکی عدم اعتماد آگئی باجوہ نے امریب کیوں کو بھی میرے خلاف بھڑکا دیا تھا شوکت خانم کے ڈاکٹرز کے امران خان کو آرام کے مشورے پر مریم نواز کا بھی تفسرہ مسلم لیگ نون کے چیف آرگنائزر نے ٹویٹ میں سوال کیا کہ ٹانگ پر دباؤ ریلی میں شرکت کرنے سے نہیں آتا یا صرف عدالت میں پیش ہونے سے آتا ہے اس سے پہلے شوکت خانم ہسپتال کے میڈیکل بورڈ نے امران خان کو مکمل آرام کا مشورہ دے دیا ذرائع کے مطابق میڈیکل بورڈ نے کہا کہ آرام نہ کیا تو امران خان کی متاثرہ ٹانگ میں سوجن بڑھ سکتی ہے اور سوجن بڑھنے سے انفیکشن کا خطرہ ہے شامل تفتیش ہونے کا حکم آتے ہی امران خان کو بیماری کا دورہ پڑ گیا رانہ سناولہ کی امران خان کی صحت سے متعلق خبر پر تنقید وفاقی وزیر داقلہ کا کہنا تھا کہ دراصل امران خان کو دس دن آرام کا مشورہ اصل میں مقدمات سے بچنے کا مشورہ ہے پہلے پلستر باندھ لیا پھر بالٹی چڑھا لی اور زبریلی نکالی تو بالکل ٹھیک تھے ان کا کہنا تھا کہ عدالت اور پولیس کے سامنے نا پیش ہونے پر معاینہ سرکاری اسپتال سے ہوتا ہے عدالتوں میں ٹرائل شروع ہیں اور فورن فنڈڈ ایجنٹ گھڑی چور ٹیرن کا والد بیمار ہو گیا ہے امران خان نے شوکت خانم سے عدالت نا پیش ہونے کے لیے جھوٹی ریپورٹ بنوائی الیکشن کی ریٹ بھی مقدمات سے بچنے کے لیے تھی لاہور ہائی کورٹ سے عثمان بزدار کو ریلیف مل گیا عدالت نے سابق وزیر علا پنجاب کو چار مئی تک گرفتار کرنے سے روک دیا باہر ہائی کورٹ کے جسٹس تارک سلیم شیخ نے سابق وزیر علا پنجاب عثمان بزدار کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل فراہم کرنے سے متعلق درخواست پر سمات کی عثمان بزدار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ استعداء ہے کہ عدالت دی جی انٹی کرپشن کو درج نامعلوم مقدمات کا ریکارڈ فراہم کرنے کا حکم دی عدالت درخواست گزار کو گرفتار کرنے سے روکنے کا بھی حکم دے عدالت انٹی کرپشن سے جواب طلب کرتے ہوئے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھی عدالتی معاملت کے لیے طلب کر لیا عمرے سے واپسی پر نگران وزیر علا پنجاب نے پولیس کی کاربائی پر چودری شجاعت حسین سے معذرت کر لی نگران وزیر علا پنجاب موسیٰ نکوی نے مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودری شجاعت حسین سے گھر جا کر سالک حسین اور شافع حسین کی خیریت دریافت کی اور پولیس ایکشن پر معذرت بھی کی نگران وزیر علا کا کہنا تھا کہ دوران عمرہ اطلاع ملتے ہی فوری تفصیلات حاصل کی اور انکوائری کا حکم دیا تحقیقات میں ذمہ داران کا تعاین کر کے ان کے خلاف کاربائی کی جائے گی موسیٰ نکوی نے مزید کہا کہ پرویز الہی کے کارکنوں نے پولیس احلکاروں پر پیٹرول بم پھینکے اور پتھراؤ کیا کسی کو پولیس پر حملے اور قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے ملک میں سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز اسوسییشن کے مطابق ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت آج سترہ سو روپے بڑی جس کے بعد ایک تولہ سونہ دو لاکھ بائیس ہزار سات سو روپے کا ہو گیا دس گرام سونے کی قیمت چودہ سو ستابن روپے بڑھ کر ایک لاکھ نوہ ہزار نو سو انتیس روپے تک پہنچ گئی نیوزلینڈ سے تیسرے بندے میں پاکستان کی بیٹنگ جاری کیوی کپتان ٹوم لیتم نے ٹاوس جیت کر پاکستان ٹیم کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم کا کہنا تھا کہ پاکستانی ٹیم میں تین تبدیلیاں کرتے ہوئے فاسٹ بولر ہاریس روف احسان اللہ اور عسام امیر کو ڈراؤپ کیا گیا جبکہ ان تینوں کی جگہ شاداب خان محمد وسیم اور شاہین شاہ افریدی کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے پانچ ونڈے میچز کی سیریز میں پاکستان کو دو سفر کی برتری حاصل ہے اور آئی سی سی کی نئی ونڈے رینکنگ میں فخر زمان کی لمبی چلانگ بابر آزم کے قریب پہنچ گئے آئی سی سی نے ونڈے پلئیرز کی رینکنگ جاری کر دی رینکنگ کے مطابق ونڈے بیٹرز کی فیرست میں بابر آزم کا پہلا نمبر برقرار ہے جبکہ فخر زمان نیزیلینٹ کے خلاف دوسرے ونڈے کے بعد تین درجے ترقی کر کے دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں اس سے قبل فخر زمان دسویں نمبر پر تھے ونڈے بولرز کی رینکنگ میں آسٹریلیا کے جوش ہیزل بوٹ کا پہلا نمبر برقرار ہے ونڈے آل راؤنڈرز میں بنگلہ دیش کی شاکیب الحسن دودستور پہلے نمبر پر ہیں